ٹرمپ نے اسرائیل کو ایران پر حملے کے لیے گرین سگنل دیا عالمی منظرنامے پر بڑی بنچال کی آمد امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے کہا کہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو کو ایران پر حملے کا مصبت اشارہ دے دیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق جان بولٹن کی کتاب کے چند اقتصابات لیک ہو چکے ہیں جس میں انہوں نے لکھا کہ ٹرمپ نے جون 2017 میں مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ براہ راست باتچیت میں ایران کے خلاف حملے کے لیے اپنی حمایت کا وعدہ کیا تھا کتاب کے لیک ہونے والے اقتصابات میں جان بولٹن نے کہا کہ ٹرمپ نے انہیں اسرائیلی وزیراعظم کو اپنا موقف یاد دلانے پر بھی زور دیا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر جان بولٹن نے لکھا کہ میں نے ٹرمپ کو عرب اسرائیل تنازے کو حل کرنے کے لیے سیاسی سرمایہ ضائع کرنے کے خلاف متبع کیا اور اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو یورشلم منتقل کرنے کی بھرپور حمایت کی اس طرح اسے اسرائیل کا دارو حکومت تسلیم کیا گیا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایران کے بارے میں میں نے گزارش کی تھی کہ وہ جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کے لیے آگے بڑھیں اور بتایا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف طاقت کا استعمال ہی پائیدار حل ہو سکتا ہے جان بولٹن نے کہا کہ ٹرمپ نے ان کو کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم کو کہو کہ اگر وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے تو میں اس کی حمایت کروں گا میں خود بھی کہہ چکا ہوں لیکن تم بھی انہیں دوبارہ کہہ دو انہوں نے کہا کہ اگرچہ واشنگٹن نے اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی منظوری دی اسی طرح روسی صدر پیوٹن جو شام میں ایران کے اتحادی ہیں لیکن ایران کے حمایت یافتہ جنگجوں کے خلاف حملوں پر اسرائیل کے ساتھ فوجی ہمانگی کو بھی برقرار رکھنا چاہتے تھے موسیقی